سبسکرائب تو ہر چینل اور پیس اکرائیو گوڑ مارننگ فرنڈز ویلکم تو ہر یوٹیوب چینل سر عبدالسطر خان 2.4 ایکسکیوز اسکیٹ وارمینگ ویپ ایٹھ کلاس کے 2.4 میں آپ کا عمام کا استقبال ہے ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں ایکسکیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایکسکیوز کے مطلب ہوتا ہے بہانے بنانا سبب بتانا کوئی وجہ بتانا تو اس بارے میں ہم آج معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں چٹ 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 میں کونسی چیزیں ہیں کیا آپ روزانہ سکول وقت پر آتے ہیں بالکل وقت پر آتے ہیں یس آئی کم تو سکول آئن ٹائم ایوری ڈی ریئرلی سم ٹائمز آئی کم لیٹ ویٹ دو یو فیل کیا ہوتا ہے جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کیا محسوس کرتے ہیں اگر میں کسی وقت لیٹ ہو جاتا ہوں تو مجھے گیلٹی فیل ہوتا ہے برا لگتا ہے یعنی جو لوگ لیٹ آتے ہیں سکول میں ان کے اوپر کون سا ایکشن لیا جاتا ہے کون سی ان کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے لیٹ کمرز کے اوپر آپ کی بھی سکول میں ہوتا ہوگا ہم 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 پنش اور ٹیچر میک دا لیٹ کمرز سٹینڈ ڈا 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 ہمارا وقت جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا کام بھی ڈیلے ہوگا اور ہماری کامیابی کو کامیابی بہت زیادہ مادم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی اب یہاں دو ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں مقالمہ ہے ایک جوک ہے دیکھتے ہیں اکثر بچے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یعنی اس جوک میں کیا بین کیا گیا ہے اینجوئے دو جوک یعنی لطیفے کا مزہ لیجیے ٹیچر آسیف آئے یو آر کرالنگ انٹو دے کلاس اب یہاں پر کیا بات ہے ایک آسیف نام کا لڑکا ہے وہ کیا کر رہا ہے رینگ تے ہوئے جا رہا ہے کرالنگ یعنی رینگ نام آسیف آئے یو آر کرالنگ انٹو دے کلاس آسیف تم کلاس میں کیوں رینگ کر جا رہے ہو آسیف کہتا ہے آسیف آئے یو آرکتے ہیں وہ کہتا ہے تو یہاں پر کیا کہا ہے سر آپ نے مجھے کل دیر ہو گئی تھی تو کہا تھا کہ مجھے کلاس میں واپس مت آنا تو میں اس واسطے کلاس میں نہیں چلنا ہے تو میں آج رینگ کر جا رہا ہوں ٹیچر کہتا ہے شرابری you are regularly late to school don't you feel ashamed وہ شرابری سے پوچھ رہا ہے کہ شرابری تم ہمیشہ کلاس میں دیر سے آتی ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم کلاس میں اتنی دیر سے کیوں آتی ہو why do you come to school so late شرابری کہتا ہے I am sorry ma'am مجھے ماف کیجئے but on my way to school there is a road sign that says go slow یہاں پر شرابری نے کیا کہا کہ راستے میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا road sign پر لکھا ہوا تھا slow جائیے and ma'am you have instructed you have to follow what road sign say پھر آپ نے تو کہا تھا کہ road sign پر جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو follow کرنا اس کے مائے slow slow آ رہی تھی اس لیے لیٹ ہوگی اب دیکھئی یہ جو بات ہے یہ go slow کی بات ہے گاڑیوں کے لیے لگائی جاتی ہے لیکن یہ شرابری نے اسے انسانوں کے لیے استعمال کر لیا تو یہ اس طریقے سے جوک ہے اس کے بعد میں ہے reported speech reported speech کیا ہوتا ہے direct and indirect speech ہے یہ grammar کے سیکشن ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے میں تھوڑا سا مختصر سمجھا دیتا ہوں reported speech کیا ہے یہ دو students کے بیچ میں اگر سمجھو dialogue بھی ہوا جیسے کہ امر کہہ رہا ہے امر said i shall come to meet you tomorrow سنکیت تو اس کو indirect کریں گے تو کیسا کریں گے امر told سنکیت امر سنکیت سے بول رہا ہے اس وقت told کر دیا سنکیت کا اور inverted کاما نکال کے ڈیٹ لگا دیا ڈیٹ اور آئیکون بول رہا ہے امر کہہ رہا ہے تو ہم امر کو کیا بولیں گے he اور shall کا should یا would استعمال کر سکتے he would go to meet him the next day اس طریقے سے reported speech کے sentences use ہوتے ہیں اس کا ہم ڈیٹیل میں جب grammar کا سیکشن پڑھیں گے اس میں ہم بات کریں گے چلی شروعات کرتے ہیں excuses اسکیت یعنی کہ ازباب بنانا بہانے بنانا characters کون سے ریتیش ہے ایک سکول سٹوڈنٹ ہے mrs. سین یعنی his class teacher ہے پہلا سین ہے یہ ایک ڈراما ہے جس میں classroom کا منظر ہے جس میں ریتیش اور mrs. سین ہے classroom میں ریتیش کیا کہہ رہا ہے وہ پہلے سمجھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے ریتیش may I come in ma'am اور ma'am سے کہہ رہا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں ma'am mrs. سین کہتی کہتا ہے کہ تم تھوڑا جلدی آگئے ہو تو ریتیش کیا کرتا ہے pardon ma'am یعنی مجھے معاف کیجئے کہ madame شاید وہ اس کے ان سے ڈر گیا ہے pardon ma'am یعنی کیا مطلب میں سمجھا نہیں ma'am mrs. سین کیا کہتے ہیں I mean for the second period you are too early for the second period یہاں پر mrs. سین نے کیا کہا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم جلدی آگئے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو دوسرے period میں آ رہے ہو یہ دوسرا period ہے دوسرے period سے میں بھی جلدی آگئے ہو یعنی پہلا period چلا گیا ہے ریتیش کہتا ہے I am sorry یعنی وہ teacher سے معافی مانگ رہا ہے I am sorry ma'am 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 really sorry ma'am ma'am آپ نہیں سمجھ سکتے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوا ہے اب دیکھیں اکثر بچے اس قسم کی باتیں بولتے ہیں اپنے teacher سے اور وہ یہی بات یہاں پر ریتیش بول رہا ہے missis sen کہتے ہیں hmm well see اچھا دیکھتے ہیں let's hear the story first پہلے کہانی تو سنا اور تم کیا کہانی سنا رہے ہو what happened کیا ہوا nothing short of an earth کوئی کوئی زلزلہ تو نہیں آیا ہوں گا کوئی بھوکم تو نہیں آگیا ایسا تو بالکل نہیں ہوا ریتیش کہتا ہے no ma'am really ma'am honestly ma'am وہ کیا کہہ رہا ہے اب یعنی وہ التجا کر رہا ہے نہیں نہیں ma'am واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا missis sen کہتے ہیں go ahead go ahead ریتیش کہتا ہے i was walking to school as usual my school کے لئے پیدل پیدل آ رہا تھا ہمیشہ کی طرح i was half way down the narrow lane that leads to the market میں آدھے راستے تک آ گیا تھا جو market کی طرف جاتی ہے suddenly i heard a scream from the main road اچانک مجھے main road سے ایک بیان کر رہا ہے suddenly i heard a scream from the main road مجھے اچانک ایک چیخ سنائی دی main road سے mrs sen کہتی of course you had to investigate اور یقیناً تمہیں اس بارے میں تشویش ہوگئی ہوں گی اور تمہیں تو تفتیش کرنے گئے ہوں گی investigate کرنا یعنی تفتیش کرنا چھان مجھے تو پتہ لگانا تھا کہ اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے اور یقینی بات ہے میں وہاں پر پہنچا تھا اور واقعی وہاں پر ایک آدمی تھا وہاں کہاں کہ واقعی ایک آدمی وہاں فٹ پاتھ پر پڑا تھا اور وہ پر پہنچ یعنی فٹ پاتھ گرون پی یعنی وہ درد سے کر رہ رہا تھا مجھے سین کہتی so you took him to ڈاکٹر جادہ پھر تم نے اسے ڈاکٹر جادہ کے پاس لے گئے ہوں گے ریتیش کہتا ہے no ma'am نہیں نہیں ma'am I didn't get the chance مجھے تو موقع نہیں مجھے جس as I reached that man another man came running out of the shop there دوسرا آدمی ایک وہاں سے بھاگتا ہوا کہ دکان میں سے آ گیا with a packet in his hand اس کے ہاتھ میں ایک packet تھا جیسے وہاں پر پہنچا اس کے ہاتھ میں کیا تھا ایک packet تھا کہانی میں کہانی جڑ گئی ہے and the shop keeper also ran out shouting چھوڑ 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 دکان دار چھوڑ 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 پکڑو پکڑو میسیس سین امیزن میسیس سین نے کیا بولنے لگی حیرانی بات ہے quite a handful for you deal to with and all at once what did you do then میسیس سین کیا کہنے لگی کمال ہے اتنا سب کچھ تمہارے سامنے ہو گیا تم نپٹانے کے لئے تھا وہ بھی بیک وقت میں پھر تم نے کیا کیا رتش کہتا yes ma'am but the most amazing thing happened then لیکن اس کے بعد میں بہت ہی حیرت انگیز بات واقع ہو گئی that man near the apartment he too got up and began to run with the thief جو footpath پر پڑا آدمی تھا وہ بھی کیا ہو گیا اچانک وہ کھڑا ہو گیا اور وہ چور کے ساتھ بھاگ لگا اب دیکھیں بچے کیسی کہانیاں بناتے ہیں without losing a moment i ran after them ایک لیمحہ بھی برکاب ضائع کی بغیر میں بھی ان کے پیچھے دوڑا کون دوڑا رتیج دوڑا mrs sen کہتی and then you caught them and took them to the police station اور پھر تم نے پکڑ لیا اور پولیس تھانے لے گئے ہوں گے mrs sen کہہ رہی رتیج کہتا ہے we couldn't do that ma'am they just vanished around the corner all this happened so far اب کیا کہنے لگا ہو ہم ایسا نہیں سکھے mrs sen کہتی then why you are late پھر اس کے بات تم late کیوں ہوئے رتیج کہتا that's not at all یہ تو بات ہی نہیں تھی i realized that i had left my bag at the shop مجھے پتہ چلا کہ میں اپنا bag دکان میں ہی بھول گیا so i ran back to get it is لی میں واپس ڈوڑتا ہوا دکان میں گیا تاکہ اپنا bag لے سکو mrs sen کہتی it wasn't there bag up وہاں پر نہیں ہوگا رتیج کہتا no ma'am it was there all right نہیں ma'am bag bag تو وہاں پڑ تھا but there was a huge hairy brown dog sitting on it لیکن اس bag کے اوپر کیا بیٹھا ہوا تھا i didn't know what to do مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا یہاں پر رتیش نے ایک بہانہ بنایا بہانے سے بہانہ بنایا ایک کہانی بنتی چلی گئی mrs sen کیا کہت ہے interesting بہت دلچس بات a dog on a bag in a shop ایک کتا وہ بی بیگ پر بیٹھا بہا وہ بھی دکان کے اندر رتیش کہتا yes ma'am even the shop keeper was surprised the shop keeper دکان دار بہت زیادہ تاج میں پڑ گیا he didn't know where the dog had come from دکان دار نہیں جانتا تھا کہ کتا کتا سے آگیا how that dog grow old وہ جو کتا تھا وہ کسا گرہ رہا تھا اب دیکھئے we tried all kinds of things to make it move whistling and clapping and showing him the stick but he wouldn't buch اب وہ کیا کہنے لگا رتیش کہنے لگا کہ ہم نے اسے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہم نے سکول بیگ تو کیا کہنے لگا میں میرے سکول بیگ بغیر نہیں آسکتا تھا تو مسیس سین کہنے لگی but I see that you got your bag finally تو مسیس سین کہنے لگی لیکن ایسا لگتا ہے کہ آخر تمہارا بیگ تو مل گیا رتیش کیا رتیش کہنے لگا yes ma'am the shopkeeper gave me some biscuits کہ دکاندار نے اس کے بارد مجھے کچھ biscuits دیئے I offered the biscuits to the dog and lured him away from the bag تو رتیش نے کیا دکاندار سے biscuit لے کر کسے دیا کتے کو کھلائے اور اسے لالچ دیا تو کتہ پیک چھوڑ کر دوسری طرف آگیا مسیس سین کھتے کھتے اوکی سو لیٹس سی دیت اکانڈ سو 15 منٹ ہاں بتاؤ کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف 15 منٹ کے لیے ہوئی تھی 15 منٹ کے اندر بہت دیر مور مائم دا پور ڈاگ بگن تو فالو می تو سکول لگ لگ سو پور لگ لگ سمال رتیش کیا کہنے لگا رتیش کہنے لگ لگ لیکن ابھی باقی میڈم وہ بیچارا کتہ تو سکول تک میرے پیچھے آیا یعنی اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا رتیش کو چھوڑنے کے لیے سکول وہ اتنا چھوٹا سا بہت خابل رحم اور تنہ تھا میں اسے اکیلا چھوڑی نہیں سکتا تھا موسیس اسمال کہنے لگی اسمال چھوٹا یعنی تم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا کتہ تھا رتیش کہتا ہے یعنی وہ کیا کہنے لگا رتیش کہنے لگا یعنی میڈم امیر میں چھوٹا تھا وہ سائز میں تو بڑا تھا اٹ واس بیگ ان سائز بڑا مجھے لگا رہا ہے کہ وہ شاید راستہ بھول گیا تھا اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا اور اونا یعنی مالک کو ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید میری مدد کی ضرورت ہے سو ای بیگن انکوائر ای 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 شاپ کی پر اس کے باد میں نے کیا کیا دوسرے دکان داروں سے پھوچگت شروع کر دی پاسر بھائی اور رہا گیروں سے لیکن کس نے بھی نہیں کہا اور کوئی بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا مرس سین کہنے لگی ریتیش کہتا دار یہ بہت ہی مزی کی بات ہے مہم پپی نے اس کتے کے پلے نے اپنے مالک کو ڈھونڈ لیا ایک سو سمون اکراز دار روڑ اور جس باند تور پر سن ای ای سو ریلیو دی ای ترن رن سٹی سکول وہ کیا کہنے لگا یہ ایک بڑے مزی کی بات ہے میڈم اس پلے نے خود ہی اپنے مالک کو تلاش کر لیا اس نے سڑک کی دوسری طرف کسی کو دیکھا وہ اس کی طرف جھپٹ پڑا مجھے بڑا اتمنان ہوا تب میں پلٹا اور سیدھا اسکول کی طرف دورتا ہوا آیا میسی سین کہتے گوڈ با بہت اچھے لڑک یہ بہت اچھی بات تھی اور اتنے خسم کی باتیں ہیں اچھے کام ہے یہ تم کرتے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے رتیش کہتا ہوں مہم کون مہم مہم اب وہ کیا کہنے لگا کہ مہم مجھے تو پتا نہیں ہے مجھے کہانیاں بنانا نہیں آتا مجھے پتا بھی نہیں اس بارے میں تو اس طریقے سے یہ ڈراما یہاں پر کنکلیوڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں انگلیش وارک شاپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ